اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل آئی ہوپ آپ سو خیریز سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ کریمی چکن پیزا کی بہت مزیدار سی ریسپی شیئر کروں گے اس کا ٹیسٹ بہت الگ ہے بہت ہی کریمی فلیور ہے اس کا تو اس مزیدار سے پیزے کو ہم بغیر آون کے ریڈی کریں گے ہم اس کو ایک پتیلے میں ریڈی کریں گے تو یہ بہت ہی سان اور بہت ہی مزیدار سی ریسپی ہے فل دیکھے گا اور اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی تو لائک لازمی کیجئے گا چلنچی چلتے ہیں اس مزیدار سی ریسپی کی طرف اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو میر چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں کیسے آپ کی بہت ساری حلک ہونے والی ہے سب سے پہلے ہم پیزا کی ڈو ریڈی کر لیں گے اس کے لیے ہم ایک بال میں شامل کریں گے ایک کپ میتا ہاف ٹیبل سپون اس میں ہیوبر کا شامل کریں گے وان پور ٹیبل سپون اس میں سالٹ کا شامل کریں گے اور ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ایسٹ کا شامل کریں گے ایسٹ آپ نے ہمیشہ پن پکٹ والی یوز کرنی ہے پہلے سے استعمال شدہ ایسٹ آپ نے بلکل بھی یوز نہیں کرنی ورنہ آپ کی ڈو اچھے سے رائز نہیں ہوگی اور پیزا آپ کا اچھے سے نہیں بنے گا اور اس میں میں ایک چھوٹا پیک ایوری ڈے کا شامل کر رہی ہوں اس میں ٹیبل سپون آپ کو یہ مل جائے گا اور اب اس پر ٹیبل سپون کوکنگ آئل کے شامل کر کے اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اور یہاں اس کی ڈو بنانے کے لیے میں تھوڑا گرم پانی استعمال کر رہی ہوں ہم نے اس کی ڈو جو ہے وہ زیادہ ہارڈ بھی نہیں بنانی اور نہ ہی ایکسٹرا سوفٹ بنانی ہے نورمل سے ہم اس کی ڈو ریڈی کریں گے تو ہاتھ کی مدد سے اس طرح سے مکس کرتے ہوئے ہم اس کی ڈو بنا لیں گے جب اس کی ڈو ریڈی ہو جائے تو اس کی اوپر ہم دھوڑا سا آئل لگا کے اس کو چاروں طرح پھیلا دیں گے اور اب ہم اس ڈو کو کور کر کے دو بانٹوں کے لیے ریسٹ میں رکھیں گے اگر سردیاں ہے تو سردیاں میں دو گھنٹے لگیں گے لیکن اگر موسم گرم ہے گرمیاں ہے تو پھر تقریبا اس کو پینٹی سے چالیس میٹ لگ سکتے ہیں رائز ہونے میں اب اسے کور کر کے ہم ریسٹ پر رکھنے لیے تو اب ہم پیزا کے لیے چکن ریڈی کر لیں گے اس کے لیے میں نے یہاں تھوڑا سا بولیس چکن لیا ہے اور اس کو چھوٹے پیسز میں کر لیا ہے اور اس میں ہم ٹو ٹیبل سپون دہی کے شامل کریں گے ون ٹیبل سپون ہم اس میں کلین کا شامل کریں گے اور اب اس میں ون فور ٹیبل سپون ادھر کا پاورڈر شامل کریں گے اور ون فور ٹیبل سپون ہم اس میں لیسن کا پاورڈر شامل کریں گے اور ون فور ٹیبل سپون نمکہ جائے گا اور اس میں ون فور ٹیبل سپون ہم بلیک پیپر پاورڈر کا شامل کر کے ون ٹیبل سپون اس میں لیمن کا جوز شامل کریں گے اور اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے 30 منٹ کے لئے ریسٹ پر رکھیں گے اب ہم ایک پین میں 1 ٹیبل سپون کوکنگ آئل کا شامل کریں گے اور اس میں ریڈی کیا ہوا چکن شامل کر دیں گے اور اب چکن کو ہم اچھی طرح سے پکا لیں گے تقریباً 10 منٹ کے لئے ہم اس کی اچھے سے بھونائی کریں گے جب چکن اچھے سے پک جائے گل جائے اچھی طرح سے اس میں سے مزدار سوی خوشبوانی سٹارٹ ہو جائے اور پھر ہم اسے سٹیم کریں گے سٹیم کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم سینٹر میں سپیس بنا لیں گے کوئلہ رکھنے کے لئے اور پھر اس میں ہم کوئلہ رکھ کے اس کے اوپر حال سا آرل شامل کریں گے اور فوراں ہم اس کو کور کر دیں گے تک اسٹیم جو ہے وہ باہی نہ آئی اندر ہی رہے اور اب اتنے دیر میں ہم پیزا کے لئے کریمی سوس ریڈی کر لیں گے اس کے لئے ہم ایک بول میں شامل کریں گے اندر ہم ٹی بل سپون کریں گے اس پر ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو یہ ہماری مزیدار سی کریمی سوس ریڈی ہو گئی ہے اسے ہم پیزا کے اوپر لگائیں گے اس کے ساتھ پیزا کا ٹیسٹ بہت ہی کریمی اور بہت ہی مزے کا ہوگا اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو دو ہم نے پیزا کے لیے بنائی تھی وہ بہت ہی اچھے سے رائز ہو چکی ہے اور اب ہم اس دو کو بال سے نکال کے ہم تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کریں گے اور اس کے اوپر ہم دو رہ کے اس کو اچھے سے بیل لیں گے اور ایک بیکنگ ٹریلیں گے اس کے اندر آئل لگا کے یہ دو ہم اس کے اندر رکھ لیں گے اور سائٹ سے ہم اس کو پریس کرتے ہوئے سیٹ کر لیں گے اور یہاں ایک فوق لیں گے اور اس کی حلپ سے پورے دو کے اوپر اٹھرا کر لیں گے اور پھر جو ہم نے کریمی سوس ریڈی کی تھی ہم سوس رو کے اوپر اچھے سے پھیل دیں گے اور جو ہم نے پیزا کے لیے چیکنڈ آئیڈی کیا تھا اس کا ہافٹ میں نے ریشے کر لیا ہے ہافٹ میں نے اسی طرح رہنے lیا ہے تو ہافٹ جو ہم نے ریشے کیے ہوئے ہیں وہ میں اس کے اوپر پھیل دوں گی اچھے سے پھر ہم اس کے اوپر مزرائلہ اور چیجڈ شامل کریں گے بھر کے مزرائلہ اور چیجڈ اچھے سے شامل کرنے کے بعد اس کے اوپر باقی بچا ہوا جو چکن ہے وہ شامل کریں گے اور دوبارہ سے ہم اس کے اوپر مؤزر nerلہ اور چیدشو شامل کریں گے اور اس کے اوپر بھری کٹ کی ہوئی شملہ بچ شامل کریں گے اور ہم پیاز شامل کریں گے اور پھر اولیز شامل کریں گے اس پہ اور اس کے بعد ہم تھوڑا سا اس کے اوپر اوریگانو شامل کریں گے اور تھوڑی سے اس پہ ڈرچی ریفکس شامل کریں گے یہاں میں نے لیا ہے ایک اگ اور اس کے اندر میں نے ون ٹیبل سپون ملک شامل کر کے اس کو اچھے سے میں نے پھینٹ لیا ہے تو یہ جو ہم نے پیسٹ اپ اگ کا ریڈی کیا ہے یہ ہم اس دو کے سائٹ پہ لگائیں گے تو یہ ہمارا بیکنگ کے لیے مجھدار سا ویزا جو ہے وہ ریڈی ہے اب ہم اسے بیک کریں گے تو جی ہم اسے بغیار اوون کے بیک کریں گے اس برتن کو ہم نے دس منٹ کے لیے پری ہیٹ کیا ہے میڈیوم فلیم پہ تو اب ہم فلیم لو کر کے اس کے اندر سٹینڈ رکھے اپنی بیگنگ ٹری رکھتے گے اور اسے کور کر دیں گے اب ہم اسے تھرٹی منٹ کے لیے لو فلیم پہ بیک کریں گے تو جی تھرٹی منٹ بیک کرنے کے بعد یہ رہی پیزا کی لک آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ بہت اچھے سے بیک ہو چکا ہے اسے ہم اب پدیلے سے نکال لیں گے ہمارا مجھدار سا کریمی چکن پیزا ریڈی ہو چکا ہے میں آپ کو یہ کٹ کر کے دکھا دیتی ہوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ کتنا مزے کا ریڈی ہوا ہے اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا ہے بہت ہی کریمی ٹیسٹ ہے اس کا امید کرتی ہوگی یہ مزے دار سی ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر آپ اسی طرح کی مزید مزے دار ریسپی سیکھنا چاہتے ہیں تو میں چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اپنے فیملی فرنز میں شیئر کرنا بالکل بھی منت بولیے گا ہم پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا دو امیاد رکھئے گا